نمشہار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایس ایس ای ایمٹیس ایگزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ کوشنس لے کر آ گیا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا یہاں پر جو کوشنس میں نے دیئے ہیں اگر وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جتنا آپ کا لاسٹ میں سکور بنتا ہے آپ کو وہ بھی بتانا ہے 21st میں سے پہلا کوشن ہے آپ پر which one of the following is neither an element nor a compound تو ان میں سے کونسا element نہیں ہے اور نہ ہی compound ہے تو دیکھو glucose کیا ہوتا ہے c6 h12 o6 سمپل سی بات ہے یہ تو compound ہو گیا gold آپ کو پتا ہے au سے represent کیا جاتا ہے اور یہ ایک طریقے کا element ہے water h2o ایک طریقے کا compound ہے تو یہاں پر air بچ جاتا ہے option air کو ہم define نہیں کر سکتے کہ یہ element ہے یا پھر compound تو اے option یہاں پر بالکل صحیح ہوگا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے operation flood is associated with تو operation flood کس سے سمبندت ہے انصر یہاں پر ہوگا operation flood سمبندت ہے milk production سے اور milk production کو top پر پہنچانے کے لیے kurian نے کام کیا تھا یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے تو اے option یہاں پر بالکل صحیح ہوگا آگے بات کریں اگر آپ ssc mts exam کی تیاری کر رہے ہیں expected questions کی سیریز آپ کے لیے مددگار ہوگی آپ اس کو purchase کر لیجئے جسے کی exam میں آپ کو بہت سارے question اس سے مل جائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے almost 1000 question سے زیادہ یہاں پر اکھٹے کر کے لگائے ہیں اور یقین مانیے کافی shift جو ہوں گی ان میں الگ الگ shift میں یہاں سے question آپ کو مل رہے ہوں گے تو آپ اسے purchase کر سکتے ہیں description box میں link ہے وہاں سے اگلے question کی بات کریں اگلا question ہے the heater element heater element in an electric iron is made of تو electric iron میں heater تتو کا heater تتو کس سے بنا ہوتا ہے answer یہاں پر ہو جائے گا heater کا جو تتو ہے heater کا جو element ہے وہ بنا ہوتا ہے کس سے نکروم سے تو نکروم answer صحیح ہو جائے گا c option یہاں پر بلکل صحیح ہے آگے بات کریں bank of india آپ کو پتا ہوگا کب 1969 میں indra gandhi جی نے 14 bankوں کا nationalization کیا تھا اس کے بعد 1980 میں انہوں نے nationalization کیا اچھا یہاں bank کتنے تھے بتا پائیں گے بلکل یہ بتائیے گا recentی کے exam میں پوچھا گیا کہ 1980 میں indra gandhi جی کے دوارہ nationalization کیا گیا سب کو یاد ہے 1969 والا لیکن اس میں کتنے bankوں کا کیا گیا اس year میں تو آپ کو comment box میں بتانا ہے یہ آپ کے لئے question ہو گیا اور bank of india was nationalized for the first time in the year تو nationalized bank of india کا یہاں پر ہوا تھا کہ یہاں پر ہوا تھا simple سی بات ہے ایک ہی option ان میں سے ہوگا اور میں نے دوسرا option دیا بھی نہیں تو یہاں پر 1969 میں bank of india کا nationalization ہوا تھا تو c option یہاں پر بلکل صحیح ہے ویسے total 14 bankوں کا nationalization indra gandhi جی کے دوارہ 1969 میں کیا گیا ٹھیک ہے یہ کون کون سے ہے تو یہ ہے الہاباد bank canra bank united bank of india yuko bank syndicate bank indian overseas bank bank of baroda panjab national bank bank of india bank of maharast central bank of india indian bank dena bank اور union bank یہ چودہ bank ہے جن کا 1969 میں nationalization کیا گیا تھا راستی کرڑ کیا گیا تھا کس کے دوارہ ہماری پردھان منطری اس سمیہ پر تھی indra gandhi جی ان کے دوارہ آگے بات کرنا ویسے اس سمیہ پر کتنے national bank ہیں تو آنسر ہوگا بارہ 12 national bank ہے بھارت میں اس سمیہ پر آگے بات کریں اگلا question ہے the yellow and orange color of fruit and flowers are mainly due to follow اور فولوں کا پیلا اور نارنگی رنگ مکھی تک کس کے کارن ہوتا ہے آنسر یہاں پر ہوگا یہ ہوتا ہے chromoplast کی وجہ سے تو یاد رکھے گا d option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا ncrt میں line لکھی ہوئی ہے وہی صحیح میں نے اٹھائی ہے آگے بات کریں اگلا question پارلیمنٹ کس کی پارلیمنٹ کو گریٹ پیوپل کھرل کہا جاتا ہے تو کھرل کہا جاتا ہے کس کی گولی لگے گی تو ہماری اسکن کھرچ جائے گی تو اس طریقے سے یاد کر پائیں گے منگولیا گولی گولی لگی ہماری اسکن کھرل گئی کھرچ گئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے یاد کیا ہوا ہے آپ بھی یاد کر سکتے ہیں تو B option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا آگے بات کریں Which of the following is used in O1 ان میں سے کس ray کو کس wave کو use کرتے ہیں O1 میں answer یہاں پر ہوگا O1 میں microwave کا use کیا جاتا ہے C option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں researchers کو کیا ملا تھا اس time پر یہ black box چرچاؤں میں آیا black box flight recorder چرچاؤں میں آیا اسی لئے میں نے اس question کو ہاں سے لیا ہے تو black box flight recorder جو کی کس کے دوارہ invent کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا David Warren کے دوارہ اس کو discover invent کیا گیا تو یہاں پر C option بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا question is celebrated as victory day in bangladesh and vijay in india to bangladesh اور bharat میں جو vijay دی وس ہے وہ کب celebrate کیا جاتا ہے answer یہاں پر ہو جائے گا یہ celebrate ہوتا ہے کب 16th December کو important ہے پوچھا جا سکتا ہے تو اے option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اور 50 سال ہو چکا ہے کب bangladesh کی آزادی کا آگے بات کریں اگلا question ہے which country host the azlan sa kuff hockey tournament پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے azlan sa kuff hockey کا tournament ہے جو کی کس کے دوارہ organize ہوتا ہے تو answer یہاں پر ہوگا Malaysia کے دوارہ organize کرا آیا جاتا ہے اے option یہاں پر بالکل صحیح ہو جائے گا اور سب سے زیادہ بار اس ٹائٹل کو australia کے دوارہ جیتا گیا ہے یاد رکھنا ہے australia کے دوارہ جیتا گیا سلطان azlan sa kuff اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1983 میں بھارت بھی اس میں جیتا بھارت بھی جیتا آگے بات کریں اگلا question ہے the electric charge is stored in a device called تو vidut آویش کو نامک vidut آویش کا نامک اپکرن میں سنگرہت کیا جاتا ہے ملکہ کس میں سنگرہت کیا جاتا ہے کس میں charge کو اکھٹا کیا جاتا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا گھٹا کیا جاتا ہے capacitor میں تو b option یہاں پر بلکل صحیح ہے چلیں آگے بات کریں اگلا question ہے who declares the financial emergency with apat kal کی گھوش کون کرتا ہے simple سی بات ہے ہمارے پاس تین emergencies ہے ایک national emergency ایک جو state کی emergency ہوتی ہے وہ اور ایک تیسری financial emergency بھارت میں financial emergency کبھی نہیں لگی جو کہ 360 article کے انترگت راستپتی جی کے دوارہ لگائی جاتی ہے اس سمیے پر ہمارے راستپتی رام ناث کووین جی ہیں جو کی 14 نمبر کے ہیں اگلی بہت زیارہ چانسز ہیں کہ دراؤپدی مرمو جی بن جائے اور دراؤپدی مرمو جی اڑیسا سے بیلونگ کرتی ہیں رام ناث کووین جی کانپور سے بیلونگ کرتے ہیں آپ کو بتا دوں دوسری emergency ہوتی ہے 356 article میں یہ state والی emergency ہے national emergency 352 article کے انترگت لگائی جاتی ہے یہ تینوں emergencies راستپتی جی کے دوارہ ہی لگائی جاتی ہے تو a option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا question ہے which one of the following is the highest mountain peak ان میں سے highest mountain peak کون سی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا ان میں سے highest mountain peak ہے k2 k2 یاد رکھنا ہے d option یہاں پر صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا question ہے اس سے پہلے جو highest peaks ہیں الگ الگ بھارت میں الگ ranges کی ان کی بات کر لیتے ہیں تو اراولی range کی highest peak ہے گرو سکھر سکڑا range کی highest peak ہے دھوپ گر کارا کورم range کی highest peak ہے کے ٹو highest peak ہے western گھاٹ کی انائی مدی اور highest peak نیل گری کی ہے ڈودا بیٹا ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں اگلا question ہے which of the following is a rich source energy ان میں کون سا سمرد source energy ہے باقیوں کے compare میں answer یہاں پر ہو جائے گا یہ ہے carbo hydrate answer بلکل صحیح ہے c option یہاں پر بلکل صحیح آگے بات کریں اگلا question ہے Indian railway first introduced computerized reservation in तो भारती railway ने computerized reservation कब start किया था answer यहाँ पर होगा यह start हुआ 1986 में और यह दिल्ली के चानक के पुरी से start किया गया था तो D option यहाँ पर बिलकुल सही होगा अगे बात करें अगला question है तो peninsular इंडिया की largest river कौन सी है देखी वैसे पुरे भारत की अगर बात की जाए तो गंगा है और अगर peninsular reason की बात की जाए जो की भारत बात करें अगला question which one among the following metal is more reactive than hydrogen इन में से कौन सब सब सजाद reactive है तो answer यहाँ पर हो जाएगा इन में सब 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 है तो answer होगा मतला सब 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 इन बाकियो के compare में hydrogen से जाद कौन reactive है तो hydrogen सब सब इन सब में इन सब सही होगा तो D option यहाँ पर सही है यहाँ पर मैं reactivity लगा रखी है आप देख सकते है hydrogen किन से ज्याद reactive है तो gold silver mercury copper इन चारों से यह ज्याद reactive है और इन से कौन कौन ज्याद reactive है तो potassium सब 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 reactive sodium calcium magnesium aluminum zinc iron और lead याद रखना है यह एक्जाम में बन सकते है और यह एक्जाम क्या mostly बने भी है ठीक है चलिए आगे बात करें अगला question है the people of the indus valley civilization were not familiar with तो indus valley civilization की जो लोग थे वो आगे बात करें अगला question है firefighter clothes are made from firefighter clothes इन में से किस चीज की बनी होते है आज़ यहाँ पर होगा firefighter clothes asbestos की बनी होती है asbestos answer यहाँ पर बिलकुल सही होगा b answer यहाँ बिलकुल सही है आगे बात करें 1024 bytes are equal to पूरी एक series है इसको याद कर लीजिए जिससे आपको confusion नहीं होगी और 1024 byte तो आएगा ही आएगा आपको बता दू 1024 byte बराबर होता है 1 इस तरीके से पूरी series है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आप याद कर लीजिए देखे जब यहाँ पर 8 bit की बात की जाएगी तो 8 bit बराबर होता है 1 byte के उसके बाद 1024 brontobite उसके बाद geobite और geobite सबसे highest memory है इस समय पर आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बात करें अगला question है the world's wettest continent is विशु का सबसे आद्र महदूइप कौन सा है तो answer यहाँ पर सबसे आद्र महदूइप है South America तो D option यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगर आपको यह वीडियो के questions का collection अच्छा लगा है description अच्छा लगा है तो आप से नरोध है वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और अटलिस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरू कीजेगा धन्यवाद